اللہ وحمن وحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید ابنٹو لینکس کو ڈسکس کریں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کے انسٹالیشن پروسس کو ڈسکس کر دیا تھا انشاءاللہ آج ہی جو ویڈیو ہے اس میں ہم اس کا جو انٹرفیس ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تاکہ پہنچ جائے تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں نہ بھی لگے تو چلیں پھر بھی کر دیں تو ہم اپنے اوبنٹو لینکس کو سٹارٹ کرتے ہیں بس اللہ بڑھ کے یہاں سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور میں آپ پہ اپنا پاسورٹ جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں چیک ہے پھر ریکھیں ہماری جو ہے وہ اوبنٹو لینکس اوپن ہو چیز ہے اب فرسٹ افال اگر آپ کو دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ لوگ سیکھتے ہیں تو فرسٹ افال آپ اس کو بیسک سے سیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ اس سے کام لیا اور اس کو بانکار کے رات دیا ٹھیک ہے جب تک آپ اس کی بیسکس نہیں سمجھیں گے اس کی سیٹنگز کے بارے میں نہیں سمجھیں گے تب تک آپ آگے کبھی بھی نہیں جا سکتے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے یہ ساری مطلب کہ یہاں سے ہم موزیلا ویب براؤزر کو لاؤنچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کافی سارے یہاں پہ آپ سے ٹرمینل ہے یہ جو میں نے کچھ اپنے بنائے ہوئے ہیں ایک میں ایڈ کیئے ہیں ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں کنٹرول پینل ٹھیک ہے یہ کنٹرول پینل ہوتا ہے یہاں سے آپ کافی ساری اپلیکشن کو لاؤنچ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ remove بھی کر سکتے ہیں اور ایڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دن ہم بات کریں گے مینیو بار کی تو یہ جب آپ یہاں سے کوئی بھی اپلیکیشن یا ان کو رہنے دیں یہاں سے اس کو اگر لانچ کرتے ہیں اپنے فائلز کو تو یہ جو اس کے اوپر آ جاتا ہے اسے کہتے ہیں مینیو بار یہ مینیو بار ہوتی ہے یہاں سے آپ اس کی کچھ سیٹنگز اگر کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے کہ شو ہیڈن فائلز کا کلک کریں گے تو جو ہیڈن فائلز ہوں گی وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی اور بھی کافی ساری یہاں سے آپ اگر دیکھا جائے تو کافی ساری ہیں یہ میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا آگے آپ اس کی سجانت پر تال کریں گے تو آپ کو بیتر خمال لگ جائے گی یہاں سے آپ نیو فولڈر کریں گے جیسے کہ میں ایک فولڈر کرتا ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا فولڈر یہاں ادھر کے آگے یہ کریئیٹ ہو گیا اس طرح یہ اس کی مطلب کہ یہ اس کا مینیو اس کو کہتے ہیں مینیو بار اب بات کریں گے یہ جو ہے اس کا اس کو کہتے ہیں تو جب یہاں پہ آپ اپن کریں گے تو یہاں سے آپ کو اپنی وائرلس سیٹنگ کے بارے میں انفرمیشن مل جائے گی یہ میرا جو یوزر نائم ہے تو یہاں سے میں سوچ یوزر کر کے انشاءالہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے یوزر کس طرح ایک مطلب انسٹالیشن پر کس طرح تین تین چارچر یوزر ایڈ کرتے ہیں تو فرسٹ اف آل تو میں ابھی آپ کو سمجھانے کے لئے نیکسٹ آ جاتا ہے یہ جو پاور بٹن ہے یہاں سے آپ کو مطلب کہ یہ رکھیں یہاں سے آپ اس کو پاور آف کر سکتے ہیں پاور آن کر سکتے ہیں پری سٹارٹ کر سکتے ہیں پاور آف مان لائن سے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ انشاءاللہ مزید جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں میں سمجھا دے گا اس کے بعد یہ کچھ سیٹنگز کا اپشن آ جاتا ہے جب آپ اسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دسپلی کی سیٹنگز اوپن ہو جائیں گے یہاں سے آپ اپنے کی بورڈ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ماؤس کی کر سکتے ہیں پرینٹرز اور سچ ایس ایٹی سی اس کے بعد آ جاتا ہے یہ لاک مطلب کہ لاک یوزر اگر آپ میں آپ کو دکھاوا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا وہ ایک تو مطلب کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ اس کو لاک کر جائیں تاکہ آپ کی سسٹم کو کوئی اوٹھر ٹھاڑ نہ کریں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اپنا اوٹھنٹکیشن کے لئے پاسورڈ ڈالتا ہوں ٹھیک ہے دین بات آ جاتی ہے یہاں پہ ساؤنڈ پہ یہاں پہ آپ اس کی ساؤنڈ کی والیوم وغیرہ آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو وہی ہیں سیٹنگز اس کے بعد یہ آ جاتی ہے یہاں سے والیوم کو زیادہ کر لیتے ہیں یہ آئی تینک تو اس میں اسیو ہے اس کے بعد یہ آ جاتا ہے لائی پیچ لائی پیچ کی میں انشاءال آپ کو اس کا یہ بسیکلی فنکشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوبنٹو لینکس کو سکیور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ مزید گوگل کو یوز کریں وہاں پہ جا تو میں نے آن کیا ہے یہاں پہ آپ اوبنٹو کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو یوزر نیم اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے ایک یوزر نیم اکاؤنٹ پہ آپ تین اوبنٹو کے جو سسٹم ہیں جو مطلب کہ وی ایم ویر پہ آپ کلا رہے ہیں وہ آپ مطلب کہ لاغ ان کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بائز کرنا پڑتا ہے یا تختیز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو میں آن سے اس کو کلوز کر دیتا ہوں تو یہ چھوٹی موئنٹی سیٹنگ سو آپ کو پتہ لگ یہ ہوگئے اس کے بعد بات کرتے ہیں اوبنٹو ساپٹیئرز کی اگر آپ یہاں پہ اس کو لاؤنچ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کافی سارے ساپٹیئر جو ہیں وہ ایکسٹرا ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتایا تھا جو ابنٹو ہے وہ مطلب کہ ساپٹیئر پروگرامرز کے لئے بہت اچھی ہی لیتا ہے کیونکہ یہ مچ سکیور ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی آگوہ ہیکنگ وگر اگر 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 اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا اس کو اتنا ایزیلی ہیک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے باقی ہیکنگ تو اور کوئی کر سکتا ہے لیکن اپنی سسٹم کو سکیور کرنا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے سکیورٹی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا صرف ہیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ دیکھیں ابھی یہاں پہ آپ کافی سارے ساپٹیئرز جو ہیں ایکسٹر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ انڈرائیڈ یہ سٹوڈیو ہے جس میں آپ انڈرائیڈ کی ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے سچ ایز پلیئر ایڈ کرنا ہے جیسے کہ ویڈیو پلیئر ہوتا ہے ویل سی کافی لوگ جانتا ہی ہوں گے تو یہاں تم اس کے بارے میں سرچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کو میں بیک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کافی سارے ایکسٹر سواپٹیئرز ایڈ کر سکتے ہیں اس کو میں کلوز کرتا ہوں نیکسٹ بات کرتے ہیں سواپٹیئر اپ ڈیٹرز کی آپ کو چلیئے کہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنے سسٹم کو لازمی اپ ڈیٹ کر دیئے کریں کافی لوگ یہ کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کا سسٹم سلو ہو جاتا ہے اس میں مزید سیٹنگز نہیں آتی تو اس کے کافی سارے جو ہیں وہ پھر مطلب کہ آپ کو لاز ہو جاتا ہے یعنی کافی سارے اس کی جو ہیں آپ کو لاز ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے کہ ہمارا سسٹم سلو ہو گیا یا اور کافی سارے اس کے جو ہیں مسائل تعدہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کام بنتا ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو اپنا جو ہے آپ کا وینڈو بھی ہے جو وینڈو اپریٹنگ سسٹم ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ کیا پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو یہ آپ کا تھوڑا کا ٹائم لے گا اور اس کے بعد یہ اس کو اپ ڈیٹ جو نئی اپ ڈیٹ سائن ہوں گی وہ آپ کو یہ انسٹال کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی کچھ اور چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا فائلس کا اپشن ہے یہاں پہ آپ اپن کر کے اپنی جو ہیں وہ دیسٹرپ ڈاکومنٹ وغیر آپ پہ ڈاؤنلوڈ جو آپ مطلب ہے گوگل پہ ڈاؤنلوڈ دار ہے کافی لوگ جانتے بھی ہوں گے ان چیزوں کے بارے میں پکچرز ٹھیک ہے اور یہ آپ کی جو ہے وہ آپ جس طرح میں نے اپنی وہ بنائی تھی پارٹیشن بنائی تھی ایک ہی تو یہ وہ آگے ٹھیک ہے اب اس کو کلوز کرتے ہیں اور یہاں پہ شو اپلیکیشن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ جو آپ کی اس میں اپلیکیشن انسٹال ہے وہ شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جائزے کی ونڈو میں بھی ہوتی ہیں کچھ کلکلیٹر ہی ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ مختصر سی ہوتی ہیں زیادہ ونڈوز میں تو کافی ساری ہوتی ہیں یہاں پہ اتنا جو ہے وہ زیادہ اس کو زیادہ اپلیکیشن اس پہ انسٹال نہیں کی جاتی ٹھیک ہے اس کے ساتھ کا جو ہے ایک اور مطلب کے آپریٹنگ سسٹرم ہے میرے سینٹ او ایس ٹھیک ہے وہ بلکل جس وہ بلکل جو ہوتا ہے اس میں تو پھر کچھ ساکٹ رہا ہے اس میں ٹوٹلی وہ جو ہے وہ ایک تو مطلب کے فاس بھی ہوتا ہے اور میں نے بھی انسٹال کیا ہے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ساید وہ میں نے بھی یہاں سے رموگ کیا ہے تو میں بات کر رہا تھا اس کے بارے میں اس میں جو ہیں وہ بلکل دو سے تین ساپٹرز انسٹال ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد مزید آپ وہاں میں انسٹال کا سکٹینٹ ایسے جیسے آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے لینکس کے جو ہیں وہ کافی سارے اس مطلب کے ٹائپس ہیں سینٹو ایسا ہے اور مطلب کے آپ گوگل پہ جا کے سارچ رہ سکتے ہیں تو آپ کو وہاں پر دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں اس جو ہے وہ میں نے یہ چھوٹی سی ایکسپلینیشن آپ کو دے دی کہ یہ جو ہے یہ کنٹرول پینل ہے یہ ٹاسک بار ہے اور اس کے بار یہاں پہ جو آتا ہے وہ مینیو بار ہے ٹھیک ہے اور مطلب کے آپ ساپٹرز کسٹا ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کو مذیب اس کی جو ہے فنانیشن کروں گا تو آج کے ویڈیو کے لئے اتنا آئیم کہ ان کو لازمی سبسکرائب کریے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اسلام دیکھیں موسیقی